موسیقی اسلام علیکم ویورس میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ انیسا کی آیت نمبر فور ٹو کی ایکسپوزیشن کریں گے سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی منافقین کی اور اس آیت میں بھی انہی کا ہی تذکرہ ہے پیچھے جو آیت نمبر فور ون ہے وہ ان الفاظ سے شروع ہوئی تھی فکیفہ کہ پھر ان منافقین کا کیا حال ہوگا یہاں سے بیان شروع ہوا تھا اس آیت کا اور آگے پھر وہ ساری چیزیں کہیں گئیں کہ جب بھی جب دین کا نظام قائم ہو جائے گا اور اس کا تسلل جو ہے وہ اردگرد قائم ہوگا تو اردگرد کے قوموں کی جو نمائندگان ہیں جب وہ آئیں گے اور رسول ان کے اوپر نگران بنا کر مقرر کیے جائیں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا منافقین کا یہ چیز کہی گئی نا تو اب اس آیت کے اندر دیکھیں پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر کہا یہ جا رہا ہے کہ یوم ایزین یوودو یوم ایزین یوودو اس دن چاہیں گے کون چاہیں گے کیا چاہیں گے آگے بتا رہا ہے اللہزین کفرو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر کرنے سے کیا مراد ہے اللہ کے قوانین سے انکار کیا یہ معنی ہے کفر کا معنی ہی انکار کرنا ہے یعنی اللہ کے قوانین کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے وہ کوئی کلمہ گو بھی کر رہا ہو کوئی مسلم بھی کر رہا ہو مومن بھی کر رہا ہو کوئی بھی شخص جب بھی اللہ کے قانون کا انکار کرے گا تو اس کا یہ عمل کفر کہلائے گا کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ کے قوانین کا انکار کیا اور آگے وَعَسَوَ الرَّسُولَ اور انہوں نے رسول کے فیصلوں کی نافرمانی کی ایکچلی یہ رسول کی اپنی کوئی نافرمانی نہیں ہے ذاتی نافرمانی کی بات نہیں کر رہا دین یعنی سسٹم جو ہے اللہ کا اس میں جو رسول نے فیصلے کی ہے ان فیصلوں کی نافرمانی اس کے مطلق بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے رسول کے فیصلوں کی نافرمانی کی اور تو پھر اس دن وہ ندامت و پشامانی میں پشمانی میں عارضو کریں گے ان کو ندامت ہوگی پشمانی ہوگی اس قیفیت میں پیچھے بتا ہے ان کی کیا قیفیت ہوگی یہ قیفیت ہوگی کہ ان کو پھر ندامت کا سامنا ہوگا پشمانی کا سامنا ہوگا اس میں پھر یہ عارضو کریں گے کیا آگے بتا رہا ہے کہتا ہے کہ لَو تُصَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ کاش زمین ان کے ساتھ برابر کر دی جائے کاش وہ زمین میں دب کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے زمین برابر کر دی جائے تو ظاہر ہے وہ تو زمین میں دنف جائیں گے یہ یہاں تک ان کی پشمانی کی حالت ہو جائے گے یہ ان کی ندامت کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ عرضو کر رہے ہوں گے کہ کاش زمین ان کے ساتھ برابر کر دی جائے کیا مطلب کہ وہ زمین برابر ہو جائے اور وہ زمین میں دب کر ختم ہو جائے اور پھر کبھی زندہ نہ ہوں یہ حالت ہو جائے گی ان کے اور آگے کہہ رہے ہیں وَلَا يَقْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ سے کوئی حدیث نہیں چھپا سکیں گے یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے کوئی حدیث حدیث کا مطلب بات بھی ہوتی ہے اور اللہ سے مراد اللہ کا قانون تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے قانون مقافات سے کوئی حدیث یعنی بات نہیں چھپا سکیں گے ان کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی اب یہ جو ان کی منافقت پر مبنی کوئی بھی بات ہو قرآن اس کو حدیث بول رہے ہیں کیونکہ حدیث کا لفظی معنی بات ہوتی ہے اللہ نے اپنے کلام کو بھی حدیث کا ہے اپنی آیت کو بھی حدیث کا ہے تو یہ سیاک و سباق سے ہم اس کا معنی متین کرتے ہیں پرائمری میننگ جو ہیں وہ سامنے ہونے چاہیے اور پھر اس سے جو آگے جو الفاظ بنتے ہیں میننگ کے اعتبار سے اس سے جو اخص کیے جاتے ہیں وہ پھر سیاک و سباقی روح سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی میننگ کیا بنتے ہیں تو یہ ہیں ان کی کوئی منافقت پر مبنی بات وہ اللہ کے قانون مقافات کی نظر سے چھپی نہیں رہ سکتی وہ آیاں ہو کر رہے گی ظاہر ہو کر رہے گی یہ جو کچھ مرضی کر لیں جتنا مرضی خفیہ رکھنے اپنی منافقت کو اپنی منافقت پر مبنی اپنے منصوبوں کو وہ ظاہر ہو کر رہے گی تو اس پشمانی سے بچانے کے لئے وہ پہلے سمجھا رہے ہیں پہلے سمجھا رہے ہیں کہ اپنی اس منافقت سے باز آجو ایک طرف ہو جاؤ دوست بن جاؤ یا دشمن بن جاؤ لیکن منافقت تو بہت برا عمل ہے جو انسان کو نہ دوست رہنے دیتی ہے نہ دشمن رہنے دیتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے قرآن کریم کا اصول سمہ تدفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ